دوستو روڈ پرنس نامی پاکستانی کمپری جو اس سے پہلے موٹر سائیکلز اور سپیر پارٹس بنانے کے حوالے سے مشہور تھی اس نے پاکستان میں سستی کارے بنانے کا آغاز کر دیا ہے اور حال ہی میں ایک ایسی جدید کار مطارف کروائی ہے جو کم قیمت، عالی میار اور ایک لیٹر میں پچیس کلومیٹر سفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمارا ایڈ وائٹ کی دنیا یوٹیو کیا سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریٹ کلک بٹن پر کلک کر کے ہمارے چانل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ بیل آئیکن کا ضرور پیس کیجئے گا تاکہ فیچر میں آنے والی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں دوستو ایک لیٹر پیٹرول میں پچیس کلومیٹر کا سفر پاکستانی کمپنی نے غیاء ملکی کمپنیوں کی گاڑیوں کے مقابلے میں کم قیمت اور بہترین گاڑی تیار کر لی ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان میں آہستہ آہستہ گاڑیاں تیار کرنے کے سنت فروغ پا رہی ہے ایک وقت میں پاکستان میں استعمال کی جانے والے زیادہ گاڑیاں دوسرے موالے سے منگوائی جاتی تھی تاہم اب آہستہ آہستہ مختلف کمپنیاں پاکستان میں ہی کارسازی کے سنت لگا رہی ہیں پاکستان میں کارسازی کے سنت کے فروغ پانے سے مارکیٹ میں سستی گاڑیاں آئیں گی اور یوں متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے اپنی ذاتی سواری کا حصول ممکن ہو پائے گا اس وقت جہاں کئی غیر ملکی کمپنیاں پاکستان میں کارسازی کے سنت کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں پاکستان میں موٹر سائیکل اور اس کے سپیر پارس بنانے والی مشہور کمپنی پرنس کی جانب سے اب گاڑیاں پرانے کا کام شروع کیا جا چکا ہے پرنس نامی کمپنی کی جانب سے اب پرل نامی ایک گاڑی تیار کی گئی ہے پرل 2019 نامی گاڑی 800 سی سی انجن کی حامل ہے اور نئی بنیادی نویت کی یہ گاڑی 2019 کی پہلی ششمائی میں پرنس پرل کے نام سے بازابطہ طور پر پیش کی جائے گی لیکن باخبر ذرا کے مطابق پرنس پرل دو ویرینٹ آٹومیٹک اور مینل ورجن میں پیش کی جائے گی جس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 120 سے 130 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی ہے کہ اس کا استعمال کا خرچ بہت ہی معمولی ہوگا اور یہ گاڑی ایک لیٹر پیٹرول میں 25 کلومیٹر تک کا سفر آسانی سے تیہ کر پائے گی پرنس پرل کی نمائے خصوصیات میں پاور وینڈوز، سینٹرل واکنگ، لسی ڈی اور پاور سٹیرنگ جیسے فیچرز شامل ہیں اور پیدای طور پر یہ گاڑی مختلف رنگوں جن میں سفیت، سنیرہ، بھورا اور سوٹ شامل ہیں دستراب ہوگی